تیسرا راول پنڈی ٹسٹ میچ ہارنے کے بعد گورے رونے لگے ہیں راول پنڈی کی پچ کو برا بلا کہہ رہے ہیں اور راول پنڈی کی پچ پر پابندی لگانے کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں یہ رونا دھونا کیوں مجھایا جا رہا ہے اس کے اوپر بات کریں گے اور اس کے علاوہ پاکستان نے ایک نئی تاریخ رکم کی ہے راول پنڈی ٹسٹ میچ میں کئی ایسے کارنامے سرانجام دیے گئے جو کہ اس سے پہلے کبھی تاریخ میں سرانجام نہیں دیا گئے تھے اس کے اوپر بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ لگاتار دو ٹسٹ میچوں جیتنے کے بعد پاکستان کی آئی سی سی وارل ٹسٹ چیمپنشپ میں مزید ترقی ہو گئی ہے یہ تمام موضوعات اس ریپورٹ کا حصہ ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں راول پنڈی پچ جو کہ پاکستان نے آخری دو ٹسٹ میچوں میں اپنی سرنٹھ کے مطابق پچس تیار کی ہوم ایڈوانٹیج حاصل کیا جو کہ ماضی قریب میں پاکستان کی منیجمنٹ پاکستان کے سیلیکٹرز یا کپتان وہ فائدہ حاصل نہیں کرتا رہا جو کہ پاکستان ٹیم بہ آسانی حاصل کرتی ہے یا کرتی رہی ہے دوہزار بائیس تک اس کی وجہ سے پاکستان کو لگاتار گیارہ ٹسٹ میچوں میں فتح سے محروم رہنا پڑا پاکستان میں جو سیلیکشن کمیٹی ہے اس میں آقب جاوید کے آنے کے بعد سپن فارمولا لائے گیا اور پاکستان نے آخری دونوں ٹسٹ میچوں میں حیران کن کم بائی کرتے ہوئے شاندار انداز میں کامیابی حاصل کی یہ دوہزار پندرہ کے بعد پہلا موقع تھا کہ پاکستان ٹیم انگلینڈ کو لگاتار دو ٹسٹ میچز کسی ایک سریز میں ہرانے میں کامیاب رہی اور یہ مجموعی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ پاکستان میں کوئی ٹسٹ میچ کوئی ٹسٹ سریز جس کا پہلا میچ پاکستان ٹیم ہار جائے اس کے بعد کم بیک کرتے ہوئے سریز جیتے مجموعی طور پر یہ دوسری بار ایسا ہوا ہے کہ پاکستان ٹیم سریز کا پہلا میچ ہار جانے کے باوجود آخری دونوں میچز جیت کر سریز اپنے نام کر سکی ہو اس سے پہلے 1995 کے دورہ زمبابوے میں پاکستان نے یہ کارنامہ سارانجام دیا تھا اور اب انگلینڈ کے خلاف ہوم کنڈیشن میں پہلی بار یہ کارنامہ سارانجام دیا ہے یعنی کہ پاکستان ٹیم جب پہلا ٹسٹ میچ ہار جائے تو پھر اس کا کم بیک کرنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن اسپن فارمولے کے وجہ سے پاکستان ٹیم یہ تاریخ رکم کرنے میں کامیاب رہی اب آتے ہیں پچ کے اوپر کہ ان دو پچز کے اوپر آخر گوروں کو کیا مسئلہ ہے ہم تو اتراز نہیں کرتے کہ جب ہم اسٹریلیا جاتے ہیں نیوزیلینڈ جاتے ہیں انگلینڈ کھرنے جاتے ہیں وہاں کی پچز اسپن کے مطابق نہیں ہوتی ہے فاسٹ ٹریک ہوتے ہیں گاس چھوڑ دی جاتی ہے کیونکہ پاکستان کے بیٹسمنوں کی کمزوری ہے کہ گاس والی پچ پر سونگ اور سیمنگ پوزیشن پر وہ بیٹنگ نہیں کر پاتے تو ہم نے تو کبھی واویلا نہیں کیا پچ کا مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ وزڈن جو کہ کرکٹ کی ابابیل کہا جاتا ہے جسے اس کی جانب سے یہ مطالبہ سامنے آیا ہے کہ راول پنڈی کی پچ پر پابندی لگا دی جائے دی میرٹ پوائنٹ دیے جائے کیونکہ یہاں پر ٹوٹل سپن ٹریک تھا سپن ٹریک بنانا یہ کہاں سے جرم ہو گیا کہاں سے غلط ہو گیا اب مجھے گورو کا رونا دونا سمجھ نہیں آرہا اور ناصر حسین میکل تھلٹن یہ تعریف کرتے رہے ہیں سودھ شکیل کے کھیل کی کہ وہ شاندار انداز میں بیٹنگ کرتے رہے اور اپنے بیٹسمنوں کو کہا کہ سودھ شکیل سے سیکھیں کیونکہ اس پیچ پر ٹارنٹ تو دیکھیں ایک عام سی چیز ہے جو ایکسٹرا چیز تھی وہ یہ تھا کہ کبھی کبار جو بہنس تھا انتہیک کام ہوتا تھا لو بہنس کی وجہ سے وکٹیں گر رہی تھیں لیکن انگلینڈ کے بیٹرز غیر ضروری طور پر سویپ کرتے رہے جس کی وجہ سے ان کی وکٹیں گرتی رہیں تو سمپل سی بات ہے یہ ان کی کمزوری ہے یہ ان کی خامی ہے یہ پیچ کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں تو بڑی بات عجیب سی ہے کہ غورے بھی اب رونے لگے ہیں اور اس کے علاوہ برحال میں اپ ڈیٹ کر دوں کہ اس کے حوالے سے آئی سی سی بینٹ نہیں کر سکتا کیونکہ یہاں پر اسی کوئی گیر کانونی پیچ نہیں تیار کی گئی تھی اور نہ یہ پیچ ٹسٹ اسٹیڈس کے خلاف تھی صرف یہ تھا کہ لو بونس تھا اور ٹرننگ ٹریک تھا بس اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا اب آتے ہیں لگارتار دو ٹسٹ میچز جیتنے کے بعد پاکستان ٹیم جو کہ اس ٹسٹریز سے پہلے پوائنٹس ٹیبل پر آخری نمبر پر تھی اب کم از کم دو درجے اوپر آنے میں کامیاب ہو گئی ہے اور اب پاکستان ٹیم ساتھویں نمبر پر آ چکی ہے دس میں سے چار ٹسٹ میچز جیتے ہیں چھے ہارے ہیں تین تیس اشاریہ تین تین پاکستان کی فتوحات کا تناسب ہو چکا ہے جو کہ بنگلہ دیش اور ویسٹن ڈیز سے بہتر ہے اور بنگلہ دیش کا تناسب اب کم ہو کر تیس اشاریہ پانچ سی فیر جبکہ ویسٹن ڈیز کا اٹھارہ فیصد ہے پاکستان ٹیم اب جو ہے ساتھویں نمبر پر ہے انگلینڈ کا تناسب چالیس فیصد ہے جبکہ اب دیکھنا یہ ہے کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم جو کہ بھارت کے مدے مقابل ہے اور لگاتار دوسرا ٹسٹ میں جیتنے کے پوزیشن میں ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ کہاں پہ کھڑی ہوتی ہے اب پاکستان کی اس ٹسٹ چیمپینشپ میں اگلی سریز دورہ ساؤت افریقہ میں ہے جہاں پر پاکستان نے دو ٹسٹ میچز کھیلنے ہیں اس سے پہلے اگر باقی ٹیموں کی ترقی یا تنظری ہوئی تو پاکستان کا جو درجہ ہے اوپر نیچے ہو سکتا ہے ورنہ پھر پاکستان کو انتظار کرنا پڑے گا دورہ ساؤت افریقہ تک کا اس کے علاوہ آتے ہیں ریکارڈز کی جانب یہ تاریخ میں پہلا موقع تھا کہ پاکستان نے کوئی ٹسٹ میچ کھیلا لیکن اس میں پاکستان کے کسی پیسر نے ایک بال تک نہیں کرائی یہ پہلا مکمل میچ تھا اس سے پہلے ایک بار ضرور ایسا ہوا ہے کہ انیس انی کانوے میں کہ پاکستان کا کوئی پیسر اس نے بولنگ نہیں کرائی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ میچ صرف چھتیس سو ورز کا رہ گیا تھا اور بارش کے وجہ سے میچ ہوا ہی نہیں تھا اور اس کے علاوہ اس سے پہلے جو گدشتا ٹسٹ میچ تھا ملتان یہ دوسرا ایسا میچ تھا جس میں صرف چھے اوورز پھینکے گئے فاس بولر کی جانب سے یہ پہلا موقع تھا کہ کسی ٹسٹ میچ میں پاکستان کے بولرز نے دس سے کم اوور کرائے اور راول پنڈی میں تو ایک گین تک نہیں کرائی یہ ہسٹری لکھی جائے گی اس کے علاوہ جو پاکستان نے ایک سو بارہ رنس پر آل آؤٹ کیا انگلینڈ کو یہ انگلینڈ کا پاکستان کے خلاف دوسرا کم ترین سکور تھا اس سے پہلے پاکستان کے خلاف وہ دو ہزار بارہ میں ابودابی کے مقام پر بہتر رنس پر آل آؤٹ ہو چکی تھی اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ یہ راول پنڈی میں دنیا کے کسی بھی سپنر کی بہترین بولنگ کار کر دی تھی جو کہ نومان علی نے دکھائی انہوں نے ایک سو سانوے رنس دے کر دس وکٹیں حاصل کی اس سے پہلے دو بہتر پرفرمنس مزید بھی ہیں لیکن وہ دونوں فاس بولرز کی جانب سے ہیں انہوں سن چانوے میں محمد زہد نے نیزیرینڈ خلاف گیارہ وکٹیں حاصل کی تھی ایک سو تیس رنس دے کر جبکہ دو ہزار اکیس میں ساؤت افریقہ کے خلاف حسن علی نے ایک سو چودہ رنس دے کر دس وکٹیں حاصل کی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ بھی اور کئی ریکارڈ ٹوٹ ہیں آخری دو ٹیسٹ میچوں میں جو پاکستان کے بولرز نے چالیس وکٹیں گرہی ہیں ان میں سے انتالیس وکٹیں صرف دو بولرز نومان علی اور ساجد خان نے حاصل کی ہیں لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخری دو ٹیسٹ میچوں میں انتالیس وکٹیں حاصل کرنے والے یہ سپن جوڑی دورہ ساؤت افریقہ میں میدان میں اترے گی یا ان میں سے ایک سپنر کم کیا جائے گا کیونکہ وہاں کی کنڈیشنز ایسی ہیں شاید فاس بولرز کو اتنا زیادہ سپورٹ نہ کریں لیکن چلیں ابھی یہ دور کی بات ہے آگے پاکستان کا قید ادم ٹرافی آ رہی ہے اس میں دیکھنا ہی ہے کہ پاکستان کے پلیئرز جو باقی بولرز ہیں وہ کیسی کارکردگی دکھاتے ہیں کیونکہ ابھی دورہ ساؤت افریقہ کافی آگے ہے اس پر ابھی بات کرنا کابل از وقت ہوگا لیکن پاکستان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ ان دونوں ٹیسٹ میچوں میں جس میں پاکستان نے کامیابی حاصل کی ہے ان میں اسپن کا یا بولنگ کا مکمل جو وزن ہے یا بوجھ ہے وہ صرف دو اسپنرز نے اٹھایا ہوا تھا ان دو اسپنرز نے جو کہ ہمارے پلین کا حصہ نہیں تھے اور اس کے علاوہ بیٹنگ میں کسی ایک بیٹسپن کے اوپر پاکستان ٹیم تک کیا نہیں کر رہی تھی کامران غلام نے شاندار بیٹنگ کی سلمان علی آغا نے شاندار بیٹنگ کی ملتان ٹیسٹ میچ میں پھر راول پنڈی میں سلمان علی آغا نے پہلی نیز میں اچھی بیٹنگ کی پھر دوسری نیز میں جو بیٹنگ کی سعود شکیل نے شاندار سنچری سکور کی پھر حتیٰ کہ ساجد خان اور نمان علی نے بولنگ کے ساتھ ساتھ بیٹنگ میں نمائی کردار دا کیا 50 پرس شراکتیں قیم کی جس کی وجہ سے پاکستان ٹیم ایک بڑا ٹوٹل ایک بڑا حدف انگلینڈ کے لیے سٹ کرنے میں کامیاب رہی امید کرتے ہیں کہ پاکستان کر کے ٹیم نے جس طرح حالیہ دو کامیابیاں سمیٹی ہیں آگے بھی وہ پاکستان ٹیم کامیابیوں کے پٹڑی پر غامزن رہے گی